اور وہ تین رمضان المبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں یا ایوہا نبی اے نبی آپ مومن عورت قلی ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مومنین اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیں اپنی بیٹیوں سے کہیں اور مسلمان عورتوں سے مسلمانوں کی جو عورتیں ان سے کہیں تو یہاں بناتی کا لفظ نبی اللہ نے کہا اور بنات دن کی جمع ہے اور عربی میں جمع تین سے زیادہ تین یا تین سے زیادہ پر اطلاق ہوتا ہے قرآن کی اس آیت سے پتا چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک نہیں بلکہ کتنی تھی کتنی چار بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سب سے چھوٹی ہیں اور آج تک بھی یہ سلسلہ ہے جو سب سے چھوٹی ہے اس سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب چلا ہے اس لیے وہ تینوں کی بنظبت زیادہ مشہور ہو گئیں اور ان کے فضائل بھی ان کی بنظبت زیادہ ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ باقیوں کی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بچیوں کے فضائل نہ بتائے ہوں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی بیٹیوں کے بھی فضائل بتائے لیکن چونکہ میں نے کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو چھوٹی تھی دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے کا وقت زیادہ ملا دوسرا تیسرا یہ کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اللہ رب العزت نے سلسلہ نصب چلایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہرت باقی تینوں کی بنسبت ہوئی ہے وہ زیادہ ہوئی ہے لیکن بیٹیاں باقی بھی تھی اب دیکھیں آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کو بنت رسول ہی کہا جاتا ہے چاہے وہ حضرت رقیہ ہو حضرت زینب ہو حضرت ام کلسوم ہو صحابہ بھی کہتے تھے بناتے رسول رقیہ بنت رسول اللہ ام کلسوم بنت رسول اللہ کہ رسول کی بیٹی رسول کی بیٹی اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتیں آپ کے علم ہے کہ آفل سلم نے ایک مو بولا بیٹا بنایا وہ تھا زید بن حارسہ وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے تو قرآن کریم کی جب یہ آئیت جن بچوں کے جو حقیقی والد ہیں ان کے نام سے ان کو پکارا جائے تو حضرت زید بن محمد کو زید بن حارسہ کہا جانے لگا کہ بھئی اب اللہ کا حکم آ گیا ہے اب ان کی نسبت زید بن محمد کے بجائے زید بن حارسہ ہی ہوگی جو ان کے والد ہیں اگر یہ بیٹیاں نبی کی حقیقی بیٹیاں نہ ہوتیں تو انہیں آج تک بناتے رسول کہا جاتا یا رقیہ بنتے رسول کہا جاتا یا صحابہ باقی تین بیٹیوں کو بنتے رسول کہتے بناتے رسول کہتے وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بنتی بناتی کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہ ہوتیں اور کسی اور کی نعوذ باللہ ہوتیں جو یہ بدبختوں نے جو ہے وہ بات ذہن میں لوگوں کے وسوسہ ڈالا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد پھر ان بچیوں کو ان کے حقیقی والد کی طرف منصوب کر کے پکارتے یا نہیں لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ملتا کہ ان کی نسبتیں کسی اور کے ساتھ ہوئی ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمیشہ نسبت ان بچیوں کی بھی آل سلسل کے ساتھ رہی بارحال وہ ایک الگ موضوع ہے جس پر کبھی تفصیلی بات کروں گا